سی ڈی ایس ایک اس وقت ایشو بنا ہوا ہے اور ہم نے ڈھونڈ نکالا ہے کہ سی ڈی ایس جو ہے وہ کون پروپیگیٹ کر رہا ہے پہلے سی ڈی ایس جو ہے نا ہم آپ کو اس کا پس منظر بتا دیں سی ڈی ایس جو ہے ایک ریٹنگ ہوتی ہے ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کریڈٹ دیفولٹ سویپ یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور یہ نارملی بانڈز مارکیٹ کے اوپر ہوتا ہے بانڈ گیا ہوتا ہے بانڈ ہوتا ہے کہ آپ کرز لیتے ہیں کرز ایک کا طریقہ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بینک کے پاس جاتے ہیں جسی ورلڈ بینک کے پاس کسی آئی ایم اے کے پاس یا کسی کمرشل بینک کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں کرز دے دیں دوسرا آپ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں کہ جناب سارے بینک رال مل کے ہمیں یہ والا لون دے دیں تو بینک تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے لیے انہیں کچھ انڈیکیٹر چاہیے ہوتے ہیں ان کے اندر ریٹنگ ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ وہ انڈیکیٹر ہے جس کے ذریعے ہوتا ہے کہ اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے تو میں اپنا یہ کرزہ کسی کو بیچ دوں گا یعنی کہ میں اسے کہوں گا کہ یا تو میری جگہ پہ آ جا تو وہ کتنے پرسنٹ لوگ آنا چاہیں گے یا کتنے پرسنٹ بینک آنا چاہیں گے اس کرزے کی جگہ کے اوپر جو میں نے دیا ہوگا تو وہاں پہ کریڈٹ سویپ ڈیفالٹ جو ہے وہ انڈیکیٹر دیکھا جاتا ہے یہ صرف جو ہوتے ہیں بانڈز مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے اس کے حوالے سے مجھے کوئی خاص ایشو لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کریڈٹ سویپ ڈیفالٹ ہمارا نائنٹی پلاس کے اوپر پہنچ گیا ہے تو جو ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بانڈز ہیں ان کے اوپر تو انہی پہ آ جانی چاہیے ہمارے یورو بانڈ ہے ہمارا سکوک بانڈز ہیں اور ایک بانڈ ہمارا تیس دسمبر کو مچور بھی ہونے لگا ہے تو اس کے اوپر تو انہی پہ آ جانی چاہیے ہنیر بات جانا چاہیے مطلب کہ ماتم ہیرو ہو جانا چاہیے وہ بانڈ ناربل نیول کے اوپر جو ہے ٹریڈ ہو رہی ہیں اور جو کہ ان کی اس وقت ناربل پرائیس ہونی چاہیے کوئی ان کے اندر رن نہیں ہوا کہ سارے بندے کا گاب ایک جو جیناب چونکہ اس کا کریڈٹ سویپ کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ نیگٹیو میں چلا گیا ہے تو لہٰذا اس کو بیچ دیں یہ کر دیں وہ کر دیں کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کوئی نہیں میں نے پاکستان کے ایک جید اکنامک صحافی سے یہ پوچھا اپنے خلیق کیانی صاحب سے میں نے کہا یار یہ کیا ایشو ہے تو انہوں نے کہا کہ میری نالج کے مطابق میرے علم کے مطابق ایک انڈیکیٹر ہے یعنی کہ ایک اشاریہ ہے مطلب فنڈمنٹل نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بانڈ اور فریش بانڈ انویسٹر کے لیے اس کی اہمیت ہوتی ہے اور یہ حکومت جب آئی تھی تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا تھا کہ گزشتہ حکومت جو ایک بانڈ فلوٹ کرنے جا رہی تھی تقریبا کوئی ایک ارب ڈالر کا وہ روکا تھا کہ جی ہم نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس وقت جب یہ حکومت آئی تھی اقتدار کے اندر تو اس وقت کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ جو تھا وہ پچیس پرسنٹ تقریبا ہمارا ہو گیا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا تو اب پچیس سے آئی ترانوے پچانوے تک کا سفر تیہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ لیکن کریڈٹ جو بانڈز ہوتے ہیں اس حوالے سے زیادہ جو ریٹنگ کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ موڈیز وغیرہ کی کی جاتی ہے اور کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ہماری وہی ہے جو پہلے تھی موڈیز اور سٹینڈر پور دو ریٹنگز جو ہے وہ زیادہ تر لی جاتی ہیں اور جو ہے یہ کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ تو پاکستان کے ایک جہیت صافی نے کہہ دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس کو قطر نہ لیتا لیکن مطلب کہ جو ہمارے جو دوست ہیں جو کہ مانتے تو نہیں ہیں مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن جو کہ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہیں لیکن خود کو صحافی کہنے کے اوپر اور آزاد صحافی کہنے کے اوپر مصر ہیں جب آج انہوں نے یہ ٹویٹ کی تو میں نے کہا کہ یار پھر ہم ٹویٹ کا جو آپ جو ہے نا وہ ویلاغ کر کے دیتے ہیں میں ان کی ٹویٹ کو ریپلائی نہیں کرنا چاہ رہا ان کو اہمیت مل جائے گی ویسے ان کو ایک دو لوگ جو ہے وہ لائک کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں ان کو اہمیت دوں گا تو انہوں دہزار بندہ جانا اوہ لائک کرنے پہنچ جائے گا تو میں کیوں کسی کو اتنی اہمیت دوں ٹھیک ہے اس لیے میں ان کو ان کی ٹویٹ کو جان بوجھ کے لائک نہیں کرتا بات چیت ہوتی رہتی ہے ان سے تو خیر انہوں نے یہ جب ٹویٹ کیا تو میں نے کہا میں اس کی اصل وجہ بتا دوں وہ سے میں گھومتا گھومتا نا ایک جگہ پہ پہنچا اور اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ مختلف آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں آپشنز یہ ہیں کہ یا تو مطلب کہ جو ہے وہ کسی ساہر یادوگر کی بات ہو رہی یہ اپنا ساہر ایسوسیئٹ آ لے وہ ساہر ایسوسیئٹ آ لے آیا خیابان امین آلی ساہر ایسوسیئٹ میں ان کی بات کر رہا ہوں تو ساہر صاحب کو اگر چیف نہیں لگایا جاتا تو پھر مجھے ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ لالہ سہرہ ہی آ جائے چار ماہ کی ایکسٹینشن کے بعد میں پھر رحیل شریف والی سیٹ پہ چلا جاؤں تو رحیل شریف اگر یہ اس میں کسی نے رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے تو ہم پھر پھر ٹھیک ہے پھر مارشلہ لگ جائے گا ایساں دی گال ہو گئی ایک ہی گال میں کومدہ کومدہ مہ گیا مارشلہ کی بھی لگ سکتا ہے تو پھر پتا چلا کہ وہ جو مارشلہ والی تقریر تیار ہو رہی ہے نا اس کے اندر دوسرا یا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا تو آڈا بیڑا تارچائے آپ دیکھیں دارہ کتنا اورگنائزد ہے کہ وہ کتنے اورگنائزد طریقے سے تمام فنڈامینٹلز کی تیاری کر رہا ہے تو اب جو بھی ادارے کے بلواستہ یا براہ راست اس کے اوپر ہیں ٹھیک ہے وہ فوری طور پر ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے ہیں رات جو ہے وہ کامران خان جو ہیں وہ بھی ڈیفالٹ کروانے کے ذریعے اور جب یہ کناچی کالے دوست نے کروایا تھا انہوں نے بیشتی کرنے مزہ پڑا تھا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر جناب ہم بھی لاغ کریں وہ پاہن تقریر دا حصہ ہے گا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا تو اس لیے ہم نے ملک کے بہترین مفاد کے اندر یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے مجھے کلیر ہو گیا ونس فر آل کہ اچھا 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 اس انڈیکیٹر کا ذکر کبھی پہلے سنا نہیں ہے کہیں پہ ٹھیک ہے ملکہ کہیں ریپورٹنگ میں آ جاتا ہے کہیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہیں پہ جا رہے ہوتا ہے یہ یہی کوئی دس پندرہ بیس پچیس پرسنٹ کے اردگرد تیس پرسنٹ کے اردگرد گھومتا رہتا ہے پاکستان کا لیکن کوئی یہ کبھی پہلے اتنا ڈسکشن میں نہیں آیا ڈسکشن میں اس لیے آیا کہ جب ون پیج بحال ہو گیا اور تینوں فریقین جو ہیں ون پیج جن کا تاثر یہ تھا کہ تینوں الگ الگ ہو گئے انہوں نے ہاتھ سے ہاتھ میں لا کے بھائی نے بھائی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بھائی نے اوپر ہاتھ رکھا ٹھیک ہے اور نیچے ٹانگ رکھی زخمی والی تو ہاتھ پہ جب ہاتھ رکھا گیا تو اس کے بعد پھر ٹیہ ہوا کہ جناب یہ یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے جو ہیں کرنرل راجہ وسیم صاحب کرنرل راجہ وسیم صاحب وہ ایکسٹینشن والے منصوبے کے پہلے دن سے دائی ہیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ چار ماہ کی ایکسٹینشن ہوگی اور چار ماہ کی ایکسٹینشن جو ہوگی اچھا وہ ویسے کہتے ہیں کہ چار ماہ تک جو ہے وہ بھی حافظہ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن ہو سکتا ہے حافظہ بھی مائنس ہو جائیں تو یہ یہ صورتحال بنی تو میں نارملی جی اپوائٹمنٹ کے اوپر کوئی بات نہ کر رہا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں نہ کروں گا میں کیونکہ فناس کا بندہ ہوں اور یہ ایشو مجھے بہت زیادہ تنگ کر کے اس کے اوپر یہ ویلاغ کروایا جا رہا ہے کہ یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سوائپ جو ہے اس کا ذرا کر دیں یہ ایک انڈیکیٹر ہے ہوتا ہے پچیس تیس پرسینٹ پینتیس پرسینٹ پہ رہتا ہے رہتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی نہ انویسٹ کرنے والا نہ ان کیش کرنے والا اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے اگر اس کی اہمیت ہوتی تو پاکستان کے پہلے بانڈ جو اس وقت عالمی منڈی کے اندر ٹریڈ ہو رہے ہیں ان کے اوپر پلیوں پلی پڑ چکے ہوتی ان کے اوپر کسی ایک پرسینٹ کا بھی فرق نہیں ہے ہم نے لندن کی بانڈ مارکیٹ سے بھی یہ چیک کروا لیا اکبال لطیف صاحب نے چیک کر کے ٹھوک بجا کے ہمیں بتایا ہے کہ پہن مارکیٹ کے اندر تو اس کا کوئی امپیٹ نہیں ہے جس بھی چیز کا مارکیٹ کے اندر امپیٹ نہیں ہے تو اسے انہیں بیچی جاؤ ٹھیک ہے نا چھوٹو چھوٹ چھتا لیا بیچی جاؤ تیاری کری جاؤ صاحب کے لیے ایک جواز جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا اب تک کے لیے اتنا ہی کی تو فیگہ دا کرے